اسلام علیکم پاکستان جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں ایک زیادتی کیس ہوا ہے پنجاب کے اندر بات پنجاب یہ کس چیز کی نہیں میں ڈریکلی بات کروں ہوں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں پاکستان کے اندر جو نے فیرونیت دکھانے کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے ایک بچی جو طالب علم ہے اس کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی طریقے سے بلا کے اپنے ڈیرے پہ ایک جو وہاں کا بہت زیادہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مالدار ہے یا ایک بندہ ہے اس نے فیکٹریاں مگرہ بھی ہیں کافی بڑے منیسٹرز کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں جس کی تصویروں اور چیزیں وہ لگاتا رہتا ہے اس نے اس بچے کے ساتھ جو اب تک کی ریپورٹہ کے زیادتی بھی کی اس کے بعد یہ جو اپر کی بھمیں ہوتی ہیں یہ اس کی جو ہے اس نے بلیڈ سے جو ہے وہ صاف کر دیں اور سب سے خاص بات جو انتہائی زلطہ میزہ انسانیت کے لیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اسے سلوک کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی اور اس کو مارنے کے بعد اس پر تشدد کے بعد اسے کہا گیا کہ جو ہمارے امپورٹڈ جوتیں ہیں یا ہمارے جو برینڈڈ جوتیں ہیں ان جوتوں کو تم جو ہے وہ زبان لگا انہی جوتوں کو چاٹو تاکہ اس کو جو سیلف ریسپیکٹ ہے یا اس کی جو عزت نفس ہے تاکہ اس کو مجروع کرنے کے لیے کیوں اب اس کا پس منظر اب تک جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بچی نے انکار کیا کہ میں جو ہے وہ شادی نہیں کروں گی تم سے انہوں نے کوئی نکاح کے لیے پیغام بھی جا اس نے انکار کر دیا تم ہوگے مالدار کچھ بھی ہوگے لیکن ہم تمہارے گریکٹر یا کسی چیز سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کے ریاکشن میں اس انسان نے اس گھٹیا بندے نے اس طریقے کے گھٹیا رکت کی اور اس کے بعد اب جو اس ٹیم پہ سب سے خاص بات ہے جو سب سے زیادہ اس ٹیم پہ تکلیف دے رہی ہے کہ کچھ دنوں سے میں یہ سارے چیزیں دیکھ رہا تھا لیکن میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ ٹھیک ایک سلسلہ چل رہا تھا قانون اپنا کام کر رہا تھا لوگ اپنا کام کر رہے تھے پر مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے اس بندے کے گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے اسے زمانت دے دی گئی یہ ہمارے پاکستان کا قانون ہے یہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے کسی غریب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا تقاضی ہے اس طرح کی سیکڑوں چیزیں ہم لوگ کئی سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں جب سے میں نے اٹلی سوچ سوال ہے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ امیروں کے لیے الگ قانون غریبوں کے لیے الگ مدر کلاس کے لیے الگ اور یہی چلی جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر تو اس اقدام کو جتنا ہو سکے جو بھی پاکستانی ہیں انہیں ریاکشن دینا چاہیے اچھا اب اس کے اندر نئی سٹوری نکل رہی ہے کہ اس لڑگی کا بھئی اس بندے کے ساتھ یہ تھا وہ تھا یوں تھا وہ تھا بھئی کوئی بھی ایکس وزٹ چیز ہے لیکن جو اس نے ریاکشن دی ہے وہ کسی صورت قابلے وہ جس کو کہتا ہے نا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ایسے کہتا ہے کہ جرم کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا جرم جرم ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ میں نے اس وجہ سے یہ جرم کر لیا جرم جرم ہے اسی طرح سیم گناہ گناہ ہیں جس طرح اسلام میں بھی اس چیز کا کوئی عذر آپ نہیں پیش کر سکتے کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کر لیا گناہ گناہ ہے اس کی سزا مل نہیں ہے آپ کو عذر نہیں پیش کر سکتے تو سیم اسی طرح انہوں نے جو حرکت کی ہے کہ اس سے جوتے چٹوانا اس کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجروع کرنا اور اس کے بھائی کے ساتھ اس کے گھر سے اغوا کر کے یہ لے گئے گئے تو یہ ایک شدید غلط عمل ہے جو بلکل نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ہم پورے طریقے سے مضمت کرتے ہیں جتنے بھی ہماری طرف سے جو یوٹیوبرز اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ریاکشن دے رہے ہیں اور ہمیں دینا بھی چاہیے اور آنے والے چند گھنٹوں یا جنہوں کے اندر یہ بندہ جیل کے اندر بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے